بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری اردو سیکنڈیر میں سیکنڈیر کی اردو کلاس ہے اس میں میں آپ کو نظر کے بارے مداناؤں گی جس کا نام ہے لفیر اول جو مجید امجر سے لیکھی ہے آئی ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم پیٹرن میں ملائیں گے اس کی تشریف کرنے سے پہلے پہلے لیکھیں کی نظر پھر واقعوس جس سے لی گئی ہے پھر اس کے بعد شائر کا نام پھر اس کے بعد پیدائش پھر وفات کے حقب بوت ہوئے پھر اس کے بعد تصنیف انہوں نے کون کون سی ہتابے لکھی نہیں پھر اس کے بعد ان کی عجبی حیثیت نظر کے نام ہمارے پاس میں نفیر عمل نفیر عمل عمل کی پکار محفوظ روز رکھتا یہ ان کی ایک بک ہے اس سے لیا گیا ہے اس سے ہی دزم دی گئی ہے شائر مجید امجد پیدائش ان کی اندیس سو چولہ اور وفات اندیس سو چولہتر قسمت ان کی ہے مجید چلے رکھتا نمبر دو پر ہے تاکہ عبد تاکہ عبد اور نمبر چلے پر ہے انگیمت سوچ عبد عبد کیسے دنگی ہمارے پاس ہے آپ بدیانی طور پر نظم کی شائر نظم کی شائر نمبر دیکھ نفیر امل میں نے ابھی بتایا آپ کو اس کا مطلب ہے امل کی پکا شکو گنا شکو شونی تکتیر بدنسیدی تلک تلک پہلے زمانے میں جو شائر تھے وہ ایسے چھوٹ چھوٹے لفظوں کو کیونکہ اوندھو نہیں پرنام جڑتے تھے اس لیے کہ وہ آئیستر آئیستر لفظ چینج ہوتے ہیں تو تک کو پہلے تلک بولتے تھے ماتم رنج یا نامی تدبیر سوچ کی نامی شیمن شیمن شیمنون اتبیر غم یا سوک پلک بیر بوڑا اسمان جو جو سو یہ ہمارے پاس الفاظ پہنے ہیں اور تشریف ہم کریں گے پہنے ہیں پہنے ہیں پہنے ہیں پہنے ہیں ہمارے پاس یہ پہلا شیمن ہے لفظ پہنے ہیں کب تلک شکوہ بے مہدی آیام کریں نوجوانہ نے بطن آم کوئی کام کریں اس میں مجیر انجد نے اپنے بطن کی نوجوانہ کو جو پیغام دیا ہے تو اس کی ہم تشریف نوجوانہ پہنے ہیں شاید مجیر انجد اپنی خوم کی نوجوانوں نوجوان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں آج کی نوجوان تلک کر اپنی بنسیدی کا رونا روتے رکھو دیں آخر کب تک شکل شکایت گروگ آخر کب تک اپنی سوچ دین آدمی کسو منابو اور کب تک اس بات کی فکر کروگے کہ تم دھاری سوچ ہماری سوچ کی وجہ سے تم ناپاو ہماری سوچ آخر سوچ تم بوڑھے آسمان کی طرح در جوگمی در جوگمی در جوگمی خود کو ختم کرتے ہیں در جوگم ایسا کب تک چلے گا در جوگمی در جوگمی در جوگمی در جوگمی در جوگمی تیزی پہلینی کے ساتھ شکوے اور شکوے دو میں ضائع کرتے رہو گی میری بیاری بدن کی بیاری نو جگاں خود کو جگاں بیاری انسان بیگاں سوچوں کو چھوڑ کر کوئی کا حکم بیاری اچھا اس میں ہم نیکس میں یہاں پر لکھوں کیسی میں نے الفاظ میں دیجے تھٹا دیجے میرے وطن کے نو جوانا آو ہم ساتھ مل کر کوئی کام شروع کرتے ہیں جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور دوسر کو بھی فائدہ ہو یہ ہمارا یہ ہماری ایک شیر کی دشریہ کمپلیٹ ہوئی ہے اس میں بتاتے ہیں شاید مجید امجید اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخادروں میں کہتے ہیں کہ اے نوجوان تم کس چیز کی بندسی کی کرونا رو رہے ہو آخر کب تک ایسا چلے گا کہ شکفے شکایتوں میں آپ اپنا سارا وقت بر بات کر رہے ہو ناکامی اور صوب بنا رہے ہو ان سب چیزوں کو فضول بیگار چیزوں کو چھوڑ کر ایک بڑے آسمان کی طرح کب تک ایسا بیٹھے کہ صوب بناتے رہو گے آسمان جب سے دنیا بنی ہے آپ کو بتا ہے یہ تب سے آسمان ہے تو اس وجہ سے شاید میں آسمان کو بڑا دھوا ہے کیونکہ کافری ٹائم ہو گیا ہے آسمان کو بنے لئے تو اس میں شاید میں اتنے ہیں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہ بڑے آسمان کی طرح کب تک تم اس طرح صوب بناتے رہو گے اور اپنی خوبصورت دنوں کو اتنی بہرہمی پتایا کرو گے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم آنگے بڑھو اور ایسا کچھ کرو کہ بدن کیلئے بھی فائدہ ہو ہم سب کیلئے بھی فائدہ ہو اور آپ کیلئے بھی فائدہ ہو تو اس شیر میں یہ بتایا گیا ہے آئیے اس سے اگلی تشریح ہم تو کرتے ہیں دوسرے شیر ہمارے پاس ہے آج بربادے کے ظاہر چندستانی بطن آج محلوم تجلدی ہے شبستانی بطن مرکزے لاناو شے بشیں دبستانی بطن بخت ہے چارہے دل دردے دلے نہ کام کریں نوجواندانی بطن آو کوئی کام کریں پھر دوسرے شیر کی تشریح ہم لوگ کریں گے اچھا اب ہم تشریح نمبر دو لکھیں گے اس شیر میں اس بند میں کیونکہ ہمارے پاس پورا بند ہے اس بند میں شائر وطن کی مجواندوں پہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس مجواندوں پہ چکنیک باک کی مانند ہے باک کی مانند تھا سوی باک کی مانند تھا باک کی مانند آج کیسی اجڑا ہوا پڑھائیں ہر طرف جیسے ہزا کا بسم اور پورا بدل خیزا کی موسم نے برباد کر دیا ہوا ہمارے اس پیاری رکن ہمارے اس پیارے رکن نے کبھی روشنی کی جنویں 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 بہتے ہیں لیکن آج ہمارے وطن میں ہر جگہ ہمارے وطن کے جو ہمارے وطن کے جو لوگ اس میں رہتے ہیں بودھیں اندھیرے میں رہنے پر مجبور ہے اے وطن کے مجبور ہمارے وطن کے تمام مدرسی اور سکول تباہی تباہی دی جا رہی ہے مجبور 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 نہیں 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 ہے مجبور 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 تم سب میر کر محنت اور حمد سے کام کروں اور تمام جوان اپنے وطن کے لئے ہمت کریں اور آگے بڑھیں ہمارا جو وطن ہے وہ ایک باغ کی طرح تھا باغ کی مانت تھا آج کیسے اجوہ ہوا پڑا گئے ہر طرف خضا میں جیسے موزم ہو اور خضا میں جیسے پتے چاہتا ہے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے پورا ادرا خالی ہو جاتا ہے اس طرح شائع کے طرح کہ ہمارا وطن اس طرح برباد ہو جگا ہے اس نے خضا میں کسی درخت کے پتے بلکل گرا تھی اس کو خالی کر دیا ہمارے اس پیارے وطن میں کبھی روشنی کے جنبی تھے یعنی ہمارا وطن جو تھا وہ جگمگانے والا وطن تھا بہت پیارا تھا لیکن آج ہمارے وطن میں ہر جگہ اندھیرہ ہے ایسا لگتا ہے جسے سب کچھ بس ختم ہو گیا اس وطن میں اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں وہ بھی اس اندھیرے میں رہنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ تو بیچارے میں رکھون ہیں جب آگے کوئی حمد نہیں کرے گا آگے نہیں کرے گا تو کیسے پھر کچھ ہوگا اے وطن کے نوجوانوں ضرورت کرو کہ آج ہمارے وطن کے تمام مدرسے اور اسکول تباہی شکار ہیں یعنی ان اسکولوں میں جو تعلیم دی جاری ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کریں اس کا کوئی میار ہی نہیں ہے آج کل جتنے بھی مدرسے اور اسکول ہیں ان کو توجہ بھی ضرورت ہے لیکن تمام حالات پو صرف تم ٹھیک کر سکتے ہو یعنی کہ نوجوان لوگ ہیں وہ آگے بدھیں اور تمام حاملات کو وہی ٹھیک کر سکتے ہیں نکنیتی سے کام کر کے اور تم اپنے وطن پورے وطن کی حالات کو بدل سکتےexisting سب کچھ آپ پہ مارے ہاتھ میں وہیں سب محنت کر کے نکنیتی سے کام کر کے اور مل کر اس وطن کے حالات کو بدل سکتے ہیں اس وطن ہی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اور حمد کریں آگے بڑھیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن صرف ادھر نے حمد کی ضرورت ہے ہمارے پر یہ دو دشریہ ہو گئی ہیں اب تیسری حصہ ہمارے پر شیر ہے آؤ کچھ ہی روحوں کو پھر آبار کریں آؤ جبین ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں آؤ کچھ پہلے بھی مصلق فرحاد کریں یہ نہیں شرط بفہ بیٹھ کے آرام کریں نجوانانی بدن آؤ کوئی کام کریں اس کی تشریح ہم جو کریں اس کا مجید سمجھت کریں کہ میری وطن کی پیاری نوجہ مانا مرے پیاری نوجہ مانا ہوں ہمارے وطن کی بستی گاہ شہر مرے پیاری نوجہ مانا ہوں 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 اہم جانا بیاری بارو اور سوچو بچوردو اس دے امری نے ہماری روح کو جکر دینا ہے آو آو میکر آو 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 ہیر سی آب آج ہو جائے ہے میری پیارے مجھے والوں خود میں پر ہاتھ با دی جمعت اور ہوتا پید کرو جس طرح فرحان نے اپنے مقصد کو پانے کیلئے پید کرو جمعت اور ہوتا پید کرو ہوتا پید کرو گامیا اس طرح تم جی اپنے مقصد کو مقصد کرنے کے لئے اور ہاتھ کام طریقہ اپنا اور اور پر ہاتھ دی نقش قدم نقش قدم پر چل کردی تمہیں کامیابی ملے گی اگر تم ساید ہاتھ پر ہاتھ آپ بار پید بار پید بار پید روی اور سید دور جرہ بار پید کی علم کی علم میں کامیاب کردے تو ایسا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ دعائیں بھی دعائیں بھی مطلب بھی کبول کردے دعائیں 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 آج دعائیں 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 کام کرتے ہیں دو لوگ اپنے مقصد کو دو آج کام کردے سب سب میند سب میند میند کردے ہیں تو کامیاب کردے ہیں کامیاب کردے ہیں ملتی ہیں ملتی ہیں اس لیے میرے وطن کی وطن کی وطن کی وطن کی ترکیم دنے کے لیم آج سی آج روی ملتا کرنا شروع کرتے ہیں اچھے یہ ہمارے پاس دوسری شیر کی تشکیتی اس میں مجید اپنے فیدے ہیں اپنے بطن کے نوجوانوں سے کہ ہمارے بطن کے بستی گاؤں شہر سب کچھ اجڑ چکا ہے سب کچھ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور تمام ہلا آپ لوگوں کے سامنے ہیں تم جوانوں ہمت کر سکتے ہو اس وطن کو جو برباد ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سے آباد کر سکتے ہیں ان بے گار کی سوچوں کو اور بے گار کی باتوں کو چھوڑ دو کچھ عملی کام کرو بے عملی کام کرو جو ہمارے روحوں کو جکڑ لیا ہے جو پکڑ لیا ہے اپنی روحوں کو آزاد کرو کچھ عملی کام کرو اپنی روحیں آزاد کرو ان سوچوں سے اور پھر کیا کہتے ہیں کہ بطن ہمارا پھر سے آباد ہو جائے گا اگر ہم عملی روحی کام کریں نہیں تو ہمارا پھر سے بطن آباد ہو جائے گا میرے ایمیل کروئے دن کی وجہ والا خود میں فرہاں کا لیمت اور رواصلہ پیدا کرو فرہاں نے اسے اپنے مقصد پتانی کے لیے عمت اور رواصلے سے کام کیا اور دودھ کی نہر نکال لیتی اسی طرح شائع کے تہین مجھوانا کو کہ تم بھی فرہاں کے نقشت قدم پر چل کر اس کی طرح حمد پھرو اور اپنے بطن کو اس گمراہی سے نکال دو اور اس کو ترقی کی طرف لے جاؤ اچھا آگے کیا ہے اس طرح تم بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فرہاں اور فرہاں کے نقشت قدم پر چل کر ہی تمہیں کامیابی ملے اگر تم سب ہاتھ پر ہاتھ رہ کر بیٹھے رہو گی اور صرف اللہ سے دعا کرتی رہو گی کہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے تو ایسا کرتے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ دعائیں ہی ان لوگوں بھی سنتا ہے قبول کرتا ہے جو محنت اور لغن سے کام کرتے ہیں جو لوگ اپنے مقصد کو پانے کیلئے سخت محنت کرتے ہیں تو کامیابی بھی ان کو ہی ملتی ہے اس لیے میرے وطن کی نوجوانیں اور ہم سب ملتے ہیں وطن کو ترقی دینے کے لیے آج سے ہی سخت محنت کرنا شروع کرتے ہیں اس نے بتایا گیا ہے شاید کہتا ہے اپنے نوجوانوں سے کہہ کر آپ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو اس سے کوئی کام نہیں ہوگا اور آپ آگے پڑھ کر ترقی کریں اور محنت کریں تاکہ بطن کو بھی ترقی ملے اور سب محنت کرنا شروع کردیں اس دعائیں تو اللہ کو بھول کرتا ہے لیکن کون لوگ اپنی دعا بھول کرتا ہے جو محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی فرمایا ہے جس کے لئے جتنی کوشش کریں میں اس کو اتنا ہی دوں گا اس سے ساتھ ہی آج کا لیکچر میں ہمارا ختم ہوتا ہے اس سے نیکس جو شیئر اور تشریف وغیرہ ہیں وہ نیکس لیکچر میں میں انشاءاللہ آپ کو بتا ہوں اللہ حافظ